اپنا دین سیکھیں قصار و سور قرآن کریم کی چھوٹی چھوٹی چند صورتیں سیکھ رہے ہیں جن کا سیکھنا ہر مسلمان کے لئے ضروری ہے لہذا انہیں سنیں سنائیں یاد کریں ان کے معانی کو سمجھیں اور آج ہم سورہ النصر سمجھیں گے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے اور آپ لوگوں کو اللہ کے دین میں جوک در جوک جماعت در جماعت داخل ہوتے ہوئے دیکھ لیں فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ اِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا تو اپنے رب کی تسبیح بیان کریں حمد کے ساتھ اور اس سے مغفرت کی دعا مانگیں بے شک او براہی توبہ قبول کرنے والا ہے یہ ہے سورہ النصر جو مدنی سورہ ہے اور اس میں تین آیتیں ہیں اس سورہ میں ایک بشارت ہے اور ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے اور دو اشارہ ہے بشارت کیا ہے حکم کیا ہے اور دو اشارے کیا ہیں بشارت یہ ہے کہ اللہ کی مدد آنے والی ہے اور مکہ فتح ہونے والا ہے چنانچہ او مکہ جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ساتھیوں کو نکال دیا گیا تھا ایک دن سن آٹھ ہجری میں اس پر اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتح پانے میں کامیاب ہو گئے فتح مکہ کے بعد آپ نے اپنے انیس سال کے دشمنوں کے ساتھ جو سلوک کیا اسے دیکھ کر دشمن سمجھ گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں آپ ہماری ہمدردی چاہ رہے تھے آپ ہمارے ساتھ خیرخواہی کا معاملہ کرنا چاہ رہے تھے چنانچہ فوج کے فوج لوگ اسلام میں داخل ہونے لگے اسی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اس آیت میں اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیتن سید خلون فی دین اللہ افواجہ کہ جب اللہ کی مدد آ جائے گی مکہ فتح ہو جائے گا تو آپ دیکھیں گے کہ لوگ اللہ کے دین میں فوج کے فوج داخل ہو رہے ہیں بشارت کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سورہ میں حکم کیا دیا گیا ہے حکم یہ دیا گیا ہے کہ اوہ اپنے رب کا شکر بجا لائیں اور زیادہ سے زیادہ استغفار کریں فسبح بحمد ربک وستغفر ہو اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کیجئے اور استغفار کیجئے اور اس میں دو اشارہ کیا ہے تو اس میں پہلا اشارہ یہ ہے کہ یہ دین غالب ہو کر رہے گا یہ دین ہمیشہ پھیلتا رہے گا اور جب اللہ کی تسبیح بیان کی جائے اور شکر ادا کیا جائے تو مزید یہ دین عام ہوگا یہ دین پھیلے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِیْتَنَّكُمْ اگر تم شکر گداری کروگے تو ہم مزید تمہیں عطا کریں چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ جب خلفاء راشدین کے زمانے میں شکر گزاری آئی مسلمانوں کے اندر تو اسلام دنیا کے کونے کونے میں پھیلا لیکن جب مسلمانوں میں دین سے دوری آئی ناشکری کا مظاہرہ کرنے لگے مسلمان تو اسلام کا پھیلاو بھی سمٹ گیا کیونکہ لاکھ آپ کسی کے سامنے اسلام کی سچائی پیش کریں اگر آپ کے اندر وہ سچائی نہیں پائی جاتی تو لوگ آپ سے قطعا متاثر نہیں ہوں گے اور اسلام پوری دنیا میں اگر پھیلا ہے تو لوگوں کے اخلاق سے پھیلا ہے لوگوں کے رویہ سے پھیلا ہے انہوں نے اسلام کو اپنی زندگی میں اتار لیا تھا اس لیے لوگوں نے یہ دیکھ کر اسلام کو گلے لگا لیا کہ جو انسان ایسا ہوگا اس انسان کا دین کتنا اچھا ہوگا اس سورہ میں دوسرا اشارہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کا وقت اب قریب آ گیا ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کام تھا دین کو پھیلانا وہ کام پورا ہو چکا اس لیے آپ کو حمد اور استغفار کا حکم دیا گیا تھا تسبیح استغفار اور حمد کی تعقید کی گئی تھی تنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفاظ سے پہلے زیادہ سے زیادہ یہ دعا پرنے لگے تھے سبحانک و بحمد استغفر و اتوب الیک اے اللہ ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں تیری تعریف کرتے ہیں اور تجھ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں جب آپ کو مدد مل لہی ہے تو آپ توبہ اور استغفار کیجئے یہی پیغام ہے نا اس سورہ کا تو سوال یہ ہے کہ کیا تالمیل ہے مدد اور توبہ اور استغفار میں اس لیے کہ آدمی کو جب فتح ملتی ہے مدد ملتی ہے تو عام طور پر آدمی کبر و غرور میں ممتلا ہو جاتا ہے یہی دنیا کی ریت رہی ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو پہلے ہی تعقید کر دیا حالانکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسا تصور نہیں کیا جا سکتا کہ فتح پانے کے بعد قبر و غرور سے دوچار ہوتے لیکن اس سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو یہ حکم دیا تاکہ دنیا والوں کے لیے یہ پیغام بن جائے کہ فتح پانے کے بعد طاقت ملنے کے بعد ایک انسان کو چاہیے کہ قبر کہ آپ حمد کے ساتھ تسبیح بیان کیجئے اور استغفار کیجئے وصل اللہم على نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ ازمائی